ہلو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ آن لائن فلائٹ ٹکٹ کیسے بک کریں گے تو چلیے سب سے پہلے یہاں سے ہم کروم کو اوپن کر لیتے ہیں کروم کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سرچ کرنا فلائٹ ٹکٹ فلائٹ ٹکٹ جیسے سرچ کریں گے یہاں پہ بہت ساری سائٹ اوپن ہو جائے گی مان لیجئے ہم یہاں سے جو بک کر رہے ہیں میک مائی ٹریپ سی تو ہم یہاں سے کلیک کر دیتے ہیں اس فلائٹ پہ تو یہاں پہ میک مائی ٹریپ کی بیف سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں فلائٹ پہ ٹکٹ ہے تو یہاں پہ وان وے یعنی صرف ڈائرکٹ لی جانے کے لیے اگر راؤنڈ ٹریپ کرنا جاتے ہیں یعنی واپس بھی آنا ہے تو آپ کو راؤنڈ ٹریپ پہ کلیک کریں گے تو صرف ہمیں وان وے کے لیے ٹکٹ بک کرنا ہے وہ بھی ادھر کنٹری کے لیے تو ہم یہاں سے ڈلہ ہی سے ہمیں کہاں پہ جانا ہے ہم نے مان لیجئے یہاں پہ مسکت اومان کے لیے یہ یعنی گلف گلف کنٹری کے لیے ہمیں چوچ کر رہے تھا اور یہاں پہ آپ ٹکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ مارچ میں یہ ٹکٹ کی ویلو ہے تو ہم نے یہاں سے ایک بیش تاریک کے لیے ہمیں ٹکٹ چاہیے تھا ہم نے سیلیکٹ کیا ٹیولر آپ پتہ سکتے ہو کہ ون چاہیے ٹو چاہیے آپ کو جتنے چوچ کرنے وہ چوچ کر لیں گے اور یہاں پہ ایک نومی رکھیں گے اور یہاں سے اگر پریمیم ایک نومی رکھیں گے تو ادھر خوڑی اوپر ہوکے ٹکٹ آپ کو ملے گی تو ہم صرف یہاں پہ ایک نومی رکھ کے اپلائی کر دیں گے تو ہمیں ایک ہی چاہیے تھا اور ہم یہاں پہ سرچ کریں گے جیسے سرچ کریں گے یہاں پہ جو بھی فیر رہے گا وہ آپ کے سامنے سو کرنے لگے گا تو یہاں پہ دکھا بھی رہا ہے کہ یہ نون سٹاپ ہے آپ یہاں سے کلوز کر لیجئے اور آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ کچھ ٹرین آپ یہاں پہ کچھ فلائٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے کیا ہوگا کہ یہ کیسٹاپ ہے ممبئی میں تو ہمیں یہاں کیا کہنا کہ یہ پہلے جو فلائٹ ہے اسی کو سیلیٹ کرنا ہے کہ جو یہاں سے چلے گی تین بج کے دس منٹ یعنی دلہی سے یہاں سے یہ نکلے گی اور یہ آپ کو پہنچائے گی لگ بگ گیارہ بجے تو ٹوٹل یہاں پہ نائن ہاور کا یہ ڈیفرنٹ ہونے والا ہے نو ہاور پندرہ منٹ کا تو یہاں سے اس فلائٹ کو ہمیں بک کرنا ہے تو ہم نے بک ناو پہ کلک کر دیا اب یہ ہمارے سامنے اس فلائٹ کی سارے ڈیٹیلز اوپن ہو کے آ رہے یہ پہ بتا رہا کہ یہ پورا ایمانٹ پڑھنے والا ہے اور یہاں پہ آپ جو پیگے سات کے جی کا لے سکتے اور تیس کے جی کا یہ فیکے جائے اور یہاں پہ کینسلیشن پہ اگر آپ فور ڈیٹس پہلے آپ کرتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار پانچ سو روپے واپس کیا جائے گا اگر ڈیٹ چینج کرنا ہے تو آپ کو فور ڈیٹس پہلے ہی یعنی ڈیپارچر سے فور ڈیٹس پہلے ہی آپ کو ڈیٹس کو چینج کرانا ہے جو ڈیٹس سو پچاس روپے لگے گا اور سیڈ اور میلز مور یہاں پہ چارجیابل سیڈس ہے چارجیابل میلز ہے تو ہم نے بھوک نام پہ سیلیکٹ کر کے ہی ہوگی کر دیا تو یہاں پہ ساری ڈیٹیلز اوپن ہو جائے گی اس طرح یہ پوری فلائٹ کی ڈیٹیل دکھا رہی تو ہم نے ایک نومی رکھا تھا نورملی یہ آیا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ نیو دلہ یعنی اندرہ گاندھی ائرپورٹ سے ٹرمینل اوان سے اسٹارٹ ہونے والے تین دس پہ آور دو ہاور دس منٹ میں آپ کو کیا کرے گا ٹرمینل ٹو یعنی ممبئی میں کہاں پہ چھترپتی سیوہ جی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ آپ کو چھوڑ دی گا اور یہاں پہ کیبین یعنی جو ہینڈ ویگ ہے اسے ان کے جی کا ہونا چاہیے اور جو آپ لگیج لی ہو یعنی جو پیکیج ہے وہ تیس کیجی کا ہونا چاہیے تو یہ سارے ڈیٹیلز ہے اس کی تو آپ یہاں پہ چیک کرنے کے بعد آپ نیشٹ کر کے آگے بڑھ سکتی ہو یہاں سے سارے ڈیٹیلز ہو گئی اس فلائٹ کے آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ اگر آپ کینسلیشن کرنا چاہتے ہو تو ترند کرو گے تو شہہ جار اتنی گا جبکہ آپ اگر سولہ مارچ کے بات کر رہے ہو تو اس ٹائپ سے اور بیس مارچ کے اگر بات کر رہے ہو تو پورا کے پورا ہے آپ کا یہ امان چلا جائے گیا تو ہم یہاں پہ نیچے آ دیں اگر آپ یہاں سے ایڈ ڈیرو کینسلیشن آپ یوز کرتے ہو تو آپ کو یہاں سے لاغ ان کرنا ہوگا اور وہاں پہ کچھ چارج دینے پڑیں گے تو ہمیں یہ سب نہیں کرنا ہاں ہم ڈائریکٹ پہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ سارے ڈیٹیلز ہو گئے اب نیچے آو گئے تو آپ کو یہاں پہ دیکھے گیا تو یہاں پہ ریکمنٹ کرے گا کس کے لئے انسورنس کے لئے آپ میٹیکل انسورنس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں کہ جو اتنے اتنے پیسی کا ہے تو ہمیں کوئی انسورنس یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ تین سو ساٹھ پر پرسن دینا ہوگا تو اگر ہم یس کریں گے تو تین سو ساٹھ روپے اس میں اور بھی ایڈ کر لے گا تو ہم بینہ انسورنس کے بھی داؤٹ کرکی یہاں پہ نو کر لیں گے اور یہاں سے نیشٹ بڑھ کے آگے آئیں گے آگے آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو لاغین ہے ایڈلٹ کو آپ کو رکھنا پڑے گا یعنی جتنے بھی آپ یہاں سے ہم ایڈلٹ کو سیلیکٹ کریں گے اب یہاں پہ نیم پوچھ رہا ہے تو آپ سب سے پہلے فائٹ نیم دے دیجئے جو بھی نیم ہے یہاں پہ دکھا بھی رہا ہے ہم نے یہ نام کلک کر دیا شیوہ یہ ہم نے نام ٹائپ کر دیا اگر اس کا آپ لاشٹ نیم بھی ہے تو آپ یہاں پہ لاشٹ نیم ٹائپ کر دیں گے اس کا لاشٹ نیم نہیں ہے تو نہیں ہم نے ٹائپ کیا اور یہاں پہ میل سیلیکٹ کر کے اور یہاں پہ کنٹی کوڈ بتا دیں گے تو یہاں سے ہم نے یہ کنٹی کوڈ اور انڈیا کا سیلیکٹ کر لیا اور یہاں پہ ایک موال نمبر دے دیا ایٹ نائن شیون شیخ ہم نے موال نمبر دے دیا ایمیل آئی ڈی بھی اگر اس کی ہے تو آپ دے سکتے ہو ڈیٹا برث ہے یہاں سے چوچ کر لوگے تو جو بھی ڈیٹا برث ہے تو اس کو پرفیکٹلی آپ چوچ کر لو تو ہم نے اس کا ڈیٹا برث کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ اس کا پاسپورٹ نمبر پوچھے گا پاسپورٹ نمبر آپ کو اس طرح دکھا رہا تھا آپ یہاں پہ جو بھی اس کا پاسپورٹ نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیں گے تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ ایک پاسپورٹ نمبر ہے اس کا ٹائپ کر دیا اور یہ پاسپورٹ کا بھی سیلسن ہوگا ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لیں گے کس کنٹری دورہ ہے تو ہاں انڈیا دورہ ہے اور پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹا تو یہاں سے ہم سیلیکٹ کر لیں گے کہ پاسپورٹ کی ایکسپائر ایڈٹ کیا ہے تو یہاں سے ہم نے سیلیکٹ کر لیا اور آئیں گے تو یہ ہم نے اس کی پوری پاسپورٹ کی ڈیٹیلز کے حساب سے ہم نے سب کچھ فل کر دیا اب یہاں پہ بوکنگ ڈیٹیلز بل بی سینٹ ٹو تو بوکنگ ڈیٹیلز کہاں پہ سینٹ ہونی چاہیے تو ہم یہاں پہ ایک نمبر دے دیتے ہیں تو اس نمبر پہ یہ سارے ڈیٹیلز سینٹ ہونی چاہیے تو یہاں پہ ہم نے نمبر ٹائپ کر دیا اور یہاں پہ ایمیل آئیڈی پوچھ رہا تھا ہم ایک ایمیل آئیڈی دے دیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک ایمیل آئیڈی سیلیکٹ کر لیا یعنی یہاں پہ فل کر دیا نیچے آئیں گے یہاں پہ جیسٹی نمبر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو ہم ایسے چھوڑ دیں گے یہاں پہ آ جائے گا اور اس کے بعد کنفرم اینڈ سیب ڈیٹیلز آپ سو کر کے دیکھ بھی کلک کریں گے اور جب یہاں پہ کانٹینیو کریں گے تو آپ کی سارے ڈیٹیلز سو کرنے لگے ڈیٹا برث بتا رہا کہ ہم نے ڈیٹا برث یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لو یہاں سے کلک نہیں تھا اب یہاں پہ نیچے آو تو جیس طرح ڈیٹا برث ہے پرفیکٹ یہ آپ سیلیکٹ کرو گے تو نئے تو آگے نہیں بڑھے گے پھر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں سے سارے ڈیٹیلز اور گو ڈیٹ کر لیجئے تو یہاں پہ سارے ڈیٹیلز کو دکھائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارے ڈیٹیلز ہو کر رہا ہے اگر ایڈٹ کرنا ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں نہیں تو کنفرم کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ فلائٹ کی سارے ڈیٹیلز ہو جائے گی یہاں پہ کچھ لکھا بھی ہے کہ یہاں پہ جو اس ٹائپ کی سیٹ رہے گی اس پہ کچھ چارجیبل ہیں تو آپ یہاں سے اسکیپ کر سکتے ہیں تو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے نیچے آئیں گے ٹوٹل یہاں پہ فیر بتا رہا کہ 8900 روپے کا یہ ٹیکسیبل سارچ ہے 1876 روپے اور ڈسکاؤنٹ 479 روپے ٹوٹل اگر آپ کے پاس کوئی پرومو کوڈ ہے یہاں سے افلائی کر سکتے اور یہاں پہ دیکھا رہا کہ فری جو سیٹ ہے اس ٹائپ کلر ہے جو چارجیبل سیٹ ہے اس طرح کلر ہے اور جو تھوڑا اور ہائیش چارجیبل ہے تو اس ٹائپ سے کلر ہے تو آپ یہاں سے exit رو سیٹ دیا ہے کہ جہاں سے اس ٹائپ سے اس کا ہے تو ہم نے کیا کیا یہ سیٹ کو یہاں سے سیٹ سیٹ ہو گئی تو یہ اب نیو دیلائی مومبائی کے لئے ہے تو وہاں پہ پھر سے ہم ایک سیلیکشن منا لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ جیسے آئیں گے تو یہاں سے ہم پھر اس کو بھی سکیپ کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ مومبائی مسکت کے لئے یہاں مومبائی مسکت کے لئے جو دوسری ہے تو یہاں سے ہم نے بھی ایک فری ہی رکھا اگر آپ کو وینڈو چاہیے تو وینڈو سیٹ کے لئے ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سکتے یہاں پہ کچھ آپ سے پوچھ رہا ہے جو آپ میلز رکھ چاہتے ہیں کچھ چارجی میلز ہیں کچھ کچھ فلائٹ میں فری رہتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اتنے روپے الگ سے بھی پیمنٹ کرنا ہو گیا تو ہم اس کو رہنے دیتے جس میں فری رہتا ہے اس میں ایڈ بھی کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو skip کر ہم نیشٹ کر آگے بڑھیں گے ہم نے کچھ بھی سیلیکٹ نہیں کیا یہاں سی continue اور مسکت کے لئے یہاں سے پوچھ رہا یہ بھی کچھ بھی نہیں چاہیے تو ہمیں جو چاہیے وہاں سے بھی آرڈر کو ڈائیٹ وہاں سے ڈراف کر دی گا تو یہاں سے ہمیں یہ سب کچھ بھی بک نہیں کر نا اور یہاں پہ ایڈ ٹریبل چار جو بھی ہم نے اس کو ہٹا دیا تھا اور یہاں سی نیچے نیشٹ کر کے ایسے ہی آئیں گے نیچے آپ پرسید ٹو پی پی کلک کر لیں گے اس طرح آپ کے سامنے دیکھ ہو جائے گا پورا ٹوٹل دکھا رہا کہ ٹوٹل ڈیو ریٹ آپ پڑھے گا 11,000 76 روپی کا پڑھے گا تو یہاں سے آپ پورا پر چیک کر سکتے اور ہم جیسے پی منٹ کریں گے ہمارے پاس پی نمبر ہو ٹکٹ پوری پرفیک آ جائے گی تو یہاں پہ اگر مان لیجئے آپ جیسے نیٹ بینک کسی سے بھی آپ کر سکتے اگر qr code دور آپ کرنا چاہتے اگر qr code scan کر بورڈنگ پاس کروانا پڑتا جب آپ جائیں گے تو اس کو print کر کے آپ لے کے چلے جائیں گے اور ایک passport لے لینا تو اور اس کے ساتھ جو بیجا ہوگا اس کو بھی آپ تینوں submit کر کے ساتھ میں لے کے جائیں گے تو یہ تھا آج کا ٹکٹ بوکنگ کرنی گا تو پورا فنڈہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو گا تو اس طرح آپ بہت آسانی سے کوئی بھی کسی بھی state یا country کا آپ چاہتے ہو کہ وہاں کا ہم فلائی ٹکٹ بک کریں تو بہت ہی آسانی سے آپ کر سکتے ہو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرلو اور ویڈیو کو لائک کر دینا تینک چین چی بھارت